اسلام علیکم دوستو اسلامیات کے پارٹ 13 میں خوش آمدید میں ہوں محمد دانیال اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیکیوز ورڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایف آئی اے جابز کے لیے اپلائی کیا تھا یا وہ لوگ جو کسی بھی دارے کا انٹری ٹیس دینا چاہتے ہیں اور جاب کے لیے پریپریشن کرنا جاتے ہیں تو وہ ہمارے چینل سے تیاری کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کا وقت ضائع کیا بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن سی پریئر حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا پہلا آپشن ہے جیوش دوسرا ہے زرتوشت تیسرا ہے کرسچینٹی اور چوتھا آپشن ہے اسلام تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن ڈی اسلام کوسٹن نمبر تھری ہے ہمارا دی ایکشن عمل آف اسلام ڈیپینڈز اون عمل جو ہوتا ہے اسلام میں وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے فیت پر نن آف دیس ٹرگل پر یا کانفیڈنس پر تو دوستو عمل جو ہے وہ فیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوسٹن نمبر فور ہے ہمارا گیدرنگ اون آرفات دیورنگ حج از میڈ اون حج کے دوران میدان آرفات میں کب جمع ہوا جاتا ہے اٹھارہ شوال نوزل حج سیکنڈ سفر یا تھرڈ رمضان تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن بی نوزل حج کوسٹن نمبر فائیو ہے ہمارا قربانی is made during حج ایٹ ڈیش دورانے حج قربانی کس مقام پر کی جاتی ہے منا آرفات مزدالفہ یہاں پر دوبارہ مزدالفہ ہی لکھا ہوا ہے تو دوستو دورانے حج جو ہے وہ قربانی منا کے مقام پر کی جاتی ہے آپشنے جو ہے وہ درست جواب ہے کوسٹن نمبر سکس ہے ہمارا دی کامن ویلیو آمانگ دا پیپل آف پاکستان پاکستان کے لوگوں کی قدر مشترک کیا ہے لینگویج حیبیٹس ڈریس یا اسلام تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن ڈی اسلام جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا مذہب ہے کوسٹن نمبر سیون ہے ہمارا دی پلرز آف اسلام ان پراپر آڈر آر اسلام کے ارکان کی جو درست ترتیب ہے وہ مرد مندرجہ زیل میں سے کون سی ہے تو میں آپشنے بولوں گا ڈریک جواب بتاؤں گا آپ کو آپشنے جو ہے وہ درست جواب ہے جس میں شہدتین صلاة زکاة سوم اور ہا جاتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹ ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینٹ ٹو سیریا وید ابو طالب ایٹ دی ایج آف ڈیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال کے عمر میں اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام گئے تھے چوبیس سال کے عمر میں بارہ سال کے عمر میں پندرہ سال کے عمر میں یا پینتیس سال کے عمر میں تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن بی بارہ سال کے عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام گئے تھے کوسٹن نمبر نائن ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے تھے ربی السانی جمادی الاول ربی الاول جمادی السانی تو انتہائی آسان سوال ہے اپشن سے یہ درست جواب ہے کوسٹن نمبر ٹین ہے ہمارا نیم دا فوسٹر مادر آف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کا کیا نام تھا none of them حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم both of them یا حضرت سوہبہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی ماں تھے ان کا نام وہ دونوں تھیں حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سوہبہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھی کوسٹن نمبر ٹین ہے ہمارا how many months prior to the birth of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب died حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی کتنے مہینے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے یا چھے مہینے پہلے تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن ڈی چھے مہینے پہلے کوسٹن نمبر ٹویلو ہے ہمارا the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a direct descendant of ڈیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن سی حضرت اسماعیل علیہ السلام کوسٹن نمبر ٹھرٹین ہے ہمارا name the person whose house became the center of preaching of اسلام اس شخص کا نام بتائیے جس شخص کا گھر جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا حضرت طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا یا حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا تو دوستو اس سوال کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا گھر جو تھا وہ اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا تھا تو دوستو حبشہ کی طرف دوسری جو حجرت تھی وہ کب ہوئی تھی اپشن بی کوسٹن نمبر فیفٹین ہے ہمارا ون دیڈ دا ایونٹ آف دی سوشل بائی کارٹ آف بنو حاشم ٹیک پلیس بنو حاشم کا سوشل بائی کارٹ جو تھا وہ کب ہوا تھا تو پہلا اپشن ہے یہاں پہ ایٹھتی ایر آف نبوی دوسرا ہے سیونتھ ایر آف نبوی تیسرا ہے فیفتھ ایر آف نبوی یا سکسٹھ ایر آف نبوی تو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن بی سیونتھ ایر آف نبوی کوسٹن نمبر سکسٹین ہے ہمارا ویر ڈیڈ مسلمز ٹیک ریفیوج نیر دا مکہ ان سیونتھ ایر آف پرافٹ ہود نبوت کے ساتھویں سال مسلمانوں نے مکہ کے قریب کس مقام پر پناہ لی پہلا اپشن ہے غار سور دوسرا ہے غار ہرا تیسرا ہے پلین آف ارفات اور چوتھا اپشن ہے شیبے ابی طالب تو شیبے ابی طالب جو ہے وہ درست جواب ہے اپشن ڈی کوسٹن نمبر سیونٹین ہے ہمارا ویر ڈی سگنیفیشنٹ ایونٹ آف ٹوینٹی سیون رجب آف ٹین تھ ایر آف پرافٹ ہود نبوت کے دسویں سال ستائیس رجب کو کون سا ایم واقعہ جو تھا وہ پیش آیا تو پہلا اپشن ہے بائیکارٹ دوسرا ہے مائیگریشن تیسرا ہے پلیج آف اکابہ اور چوتھا ہے اکبہ یا اکابہ لکھا ہوا ہے اور چوتھا اپشن ہے میراج تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے آپشن ڈی ستائیس رجب نبوت کے دسویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ میراج میں گئے تھے کوسٹن نمبر ایٹین ہے ہمارا اکمپنی دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندہ مائیگریشن ٹو مدینہ مدینہ میں حجرت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے کون سے ساتھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اپشن ڈی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو دوستو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ڈی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کوسٹن نمبر نائنٹین ہے ہمارا What is the name of the camel which the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was riding in the migration of مدینہ اس اونٹنی کا کیا نام تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پر سفر کیا مدینہ کی طرف حجرت کرتے وقت پہلا اپشن ہے کسوہ دوسرا ہے ذلفقار تیسرا ہے انزا اور چوتا اپشن ہے بلدل تو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ہے کسوہ کوسچن نمبر ٹوئنٹی جو کہ ویڈیو کا لاسٹ کوسچن ہے وینڈیڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو امبریس اسلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا فورتھ نبوی سکس نبوی سیونتھ نبوی ففتھ نبوی تو اس سوال کا درست جواب ہے اپشن ڈی ففتھ نبوی جی تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہی تک تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ایم سیکیوز ورڈ ضرور سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا شکریہ